ایک سوال مختلف طریقے سے بار بار آ رہا ہے اس پر میں نے پہلے بھی بات کی تھی آپ لوگوں سے لیکن اس دفعہ ذرا سوال مختلف نوعیت کا ہے کہ ہمارے ہاں اسپیشلی جو لوگ ہندوستان سے انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ سوال اکثر پوچھتے ہیں کہ ان کے ہاں معاشرے میں ہندو مسلم میریجز جو ہوتی ہیں اس کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے تو کیا اگر کوئی مسلمان مرد ہے تو کیا وہ ہندو لڑکی سے شادی کر سکتا ہے اور کیا معاملہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی ہندو بندے سے شادی کرتی ہے دیکھیں جی قرآن کریم اس کے اوپر بہت واضح ہے بہت واضح ہے ہندو جو ہیں وہ مشرک کے زمرے میں آتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں ایسے کافر ہیں جو مشرک بھی ہیں تو کتابی کافر اور غیر کتابی کافر کا ایک فرق ہے تو وہ تو غیر کتابی کافر ایسے ہیں کہ جو شرک بھی کرتے ہیں مشرک ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بڑے واضح طور پر اس بات کو سورة البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَا مَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور نہ نکاح کرنا تم مشرق عورتوں سے جب تک کہ نہ ایمان لے آئے وہ اور البتہ ایک مومن لانڈی کہیں بہتر ہے مشرق عورت سے اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں تو بات تو بڑی واضح ہے کہ نہ مسلمان مرد کسی ہندو عورت سے شادی کر سکتا ہے نہ کوئی مسلمان عورت کسی ہندو مرد سے شادی کر سکتی یہ تو اجازت ہے ہی نہیں سرے سے ہے ہی نہیں نہ مرد کو نہ عورت کو اور قرآن کریم اس پر بڑا واضح ہے تو وہ جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ پھر ایسی شادی کرتے ہیں جسے اسلام قبول ہی نہیں کرتا تو ایسی ازدواجی زندگی جو کہ قبول ہی نہیں ہے اسلام کی نظر میں تو ایسے تعلق کو پھر آپ زنا کہیں گے کہ وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں کیونکہ شادی تو ہوئی نہیں اسلام کی روح سے تو جو زنا کا ارتکاب کرتے ہیں وہ تو گناہ کبیرہ ہے تو وہ گناہ کبیرہ کے مرتقب ہو جاتے ہیں فاسق ہوتے ہیں فاجر ہوتے ہیں ہاں اس میں ایک غلطی اگر وہ کر دیں تو کفر تک پہنچ جائے گی وہ کیا غلطی ہے وہ غلطی یہ ہے کہ اگر وہ اس عمر کو جسے قرآن کریم نے منع کیا ہے قرآن کریم نے اسے حرام قرار دے دیا نا اس حرام کو اگر وہ حلال سمجھیں گے تو پھر کفر ہو جائے گا ایک انسان ہے نا وہ غلطی کرتا ہے لیکن مانتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے ایک آدمی نے غلطی کی ہے اور غلطی بھی ایسی کہ جو حرام کام ہے اسے کر لیا اور اس حرام کو اگر حلال جاننے لگ جائے تو یہ کفر ہو جائے گا تو آیت تو بڑی واضح ہے کہ مسلمان اور ہندو کا نکاح جائز ہے ہی نہیں اور ایک مسلمان کے لیے اس قدر کافی ہے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے تو it's a very thin line جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اگر تو وہ اپنے تئی حرام کو حلال کر لیں تو کفر ہو جائے گا اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جہاں یہ بات واضح فرمائی وہاں ریزن بھی ایک دیا ہے بڑا پیارا ریزن دیا ہے کیوں؟ اولائی کا یدعونہ النار کیونکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو تمہیں جہنم کی طرف دھکیل دے گا بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ان کی زندگیوں میں صرف یہی ایک حرام فیل نہیں ہے شراب بھی پی رہے ہیں جوا بھی کھیل رہے ہیں اور کتنے اور حرام فیل میں مبتلا ہو گئے ہیں اور گھر میں کوئی ایسی طاقت بھی نہیں ہے جو انہیں حرام سے روکے کیونکہ گھر میں جو ایک طاقت وہ لے کر آئے ہیں وہ خود ایک حرام رشتہ ہے اور وہ خود ایمان والی نہیں ہے تو وہ کیا ہے وہ کیسے روکے گی جب اس میں خود ایمان نہیں ہے تو کیا ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ اولائی کا یدعون الى النار یہ تمہیں جہنم کی طرف دھکیلنے والے لوگ ہیں وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ اور اللہ تو تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے اللہ اکبر اللہ اکبر وَيُبَيِّنُوا آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور اللہ اپنے احکام لوگوں کے لئے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصلی تو اسی لئے آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کسی کو اس فعل میں مرتقب دیکھیں کہ انہوں نے یہ کام حرام کام کیا ہے تو فوراں کفر کے فتوے نہ لگا دیا کریں اس نے حرام کام کیا ہے فسق کیا ہے فجر کیا ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوا ہے لیکن اگر وہ اس بات کا اقرار کر لے اپنی زبان سے کہ میں اس حرام کو حلال جانتا ہوں تو پھر کفر لگ جائے گا اس پر لیکن جب تک وہ اس کا اقرار نہیں کرتا ہم اپنی طرف سے اس پر کوئی کفر کا فتوہ نہیں لگائیں گے اس لئے اپنی زبانوں کو بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے آج ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری نہیں سمجھتا اسے ہم کافر قرار دے دیتے ہیں ایک عجیب طریقہ چل رہا ہے کہ کسی کو کچھ بھی بول دو جو تمہارے جیسا نہیں اسے جو مرضی چاہے بول دو یہ طریقہ اقار درست نہیں ہے اس لئے جب تک آپ کے پاس کسی بارے میں کوئی حتمی بات موجود نہ ہو اس وقت تک آپ اپنی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے دوسری بات بڑی امپورٹنٹ بات سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں سرکولیٹ کرتی ہیں ہر سرکولیٹ کرنے والی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس پر بات نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ یہ بات کپ کی گئی تھی اور اس کے بعد کیا رد عمل آیا؟ ہو سکتا ہے جس شخص نے یہ بات کی ہو اب وہ اپنی بات پر قائم نہ ہو بلکہ تائب ہیں اسی لئے ان باتوں کو انہی زمن میں بیان کیا جائے گا جس زمن میں یہ ہوں اور سوشل میڈیا کے اس دور میں چیزیں بڑی ڈینجرس ہیں اسی لئے اگین میں آپ کو اس بارے میں ساویدان کرنا چاہتا ہوں ہدایت دینا چاہتا ہوں وارن کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چلیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بڑا درائیں بیل کی آئیکاون کو پیس کریں اس لئے یہ ایسا معاملہ ہے اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں لیکن مسئلہ کیونکہ لائک تھا اس لئے میں نے اس کے اندر تمام پیچھی دیئیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو